بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اصلاح علیکم میں ڈاکٹر منظور صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو ہیلتھ ٹپس میں جانوروں کی وجہ سے جو زخم بن جاتے ہیں جانور کے کاٹنے سے کسی خطہ یا بلی یا کسی بھی جانور کے کاٹنے سے جو زخم بن جاتے ہیں کا کیا علاج کیا جائے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں معلومات دوں گا یعنی فونڈ بائی اینیمل بائی تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی جانور کاٹ جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے زخم کو صاف کرنا ہے زخم کو صاف کرنے کے لیے اس کو اچھی طرح سابن اور پانی سے صاف پانی سے اچھی طرح دھویں اور اگر زخم گہرہ ہے بلڈ آ رہا ہے تو اس کو اچھی طرح پٹی سے اس کو آپ بینڈج کریں اس کو بلڈنگ کو بات کریں اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی انٹی بائیٹک اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو اس کے اوپر وہ لگا لیں اگر تخم گہرا نہیں ہے تو سکریچ ہے اور پٹی لگانے سے پہلے اس کے اوپر آپ کوئی انٹی بائیٹک آویلیبل ہے تو وہ لگا لیں اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا یہ بونڈ اگر کوئی خطرناک نہیں تھا باقی ہر طرح تسلیح ہے تو اس کو اس پہ آپ نظر رکھیں کہ اس میں انفکشن تو نہیں ہو رہا تو انفکشن کے سائن جو ہیں وہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ سویلنگ ہوگی پین شروع جاتا ہے اور کوئی پس وغیرہ دسچار شروع ہو جائے گا اگر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انفکشن ہو رہی ہے تو اس کے مطابق پھر آپ کو اس کے لئے انٹی بائیٹک وغیرہ کوئی کھانے کے لیے یا لگانے کی اور اس کے علاوہ اگر ڈاکٹر کو بھی دکھانا ہے تو وہ بھی آپ کریں گے بونڈ انفکشن پہ آپ نے نظر رکھ دی ہے اس میں خاص طور پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس جانور نے کاٹا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ آپ کا پالتو جانور ہے یا کوئی عوارہ جانور ہے یا کوئی جنگل کا وائیڈ انیمل ہے جو کہ اس سے کٹا گیا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا اگر پالتو جانور ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی پراپر ویکسینیشن ہو چکی تھی اگر اس کی پراپر ویکسینیشن ہو چکی ہے تو پھر تو آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ اس کی کوئی انٹی ریبک ویکسین لگوائیں اگر اس کی ویکسینیشن ڈاؤٹ فل ہے تو آپ کو اس کی پھر ویکسینیشن بھی لگوانی پڑے گی اور اگر یہ کوئی عوارہ کتہ ہے عوارہ بلی ہے یا عوارہ جانور ہے اور اس کی وجہ سے اگر یہ بیٹ ہوا ہے تو آپ کو پھر لازمان ایک تو انٹی ریبک ویکسین لگانی پڑے گی اور اس کے علاوہ آپ جو آپ کا سرکاری ادارہ ہے جو ہسپٹل ہے وہاں آپ جا کے ریپورٹ کریں گے کہ مجھے اس طرح جانور نے کاٹا ہے اور وہ پھر آپ کو ادارہ جو ہے ہسپٹل جو ہے آپ کو ویکسین مہجا کرے گا اور انٹی ریبک ویکسین آپ کو لگائے گا اس کے علاوہ جو خاص ہم نے اور چیز کا احتیاط کرنی ہے یا دیکھنا ہے کہ اگر آوارہ جانور ہے اور بائٹ بھی اگر ڈیپ ہے تو اس صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں ٹیٹنس کی ویکسینیشن ہماری ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی اگر ہماری ٹیٹنس کی ویکسینیشن ہو چکی ہے تو اس صورت میں تو it is okay otherwise ہمیں ٹیٹنس کی ویکسین بھی لگوانی پڑے گی تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ٹیٹنس کا کوئی افیکٹ نہ ہو جائے اس گہرے زخم کی وجہ سے تو یہ ساری چیزیں ہمیں تدابیر ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی اگر آپ کا کوئی اس طرح کا واقع ہو جاتا ہے کوئی زخم آ جاتا ہے کسی جانور کے کاٹنے سے تو آپ یہ سارے عوامل پہ نظر رکھیں تاکہ اس کی کمپلیکیشن نہ ہو اور اس کے جو جو برے اثرات ہیں جو کمپلیکیشنز ہیں وہ سامنے نہ آئیں تو ان اتیاط کرنے سے آپ سب ان مسائل سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو سنیک بائٹ کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی سنیک بائٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا اس کے لئے ہمیں عوامل کا خیار رکھنا ہوگا تو اس اسلحے میں آپ کو ہم مفید معلومات دیتے رہتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ انفارمیشن آپ دوسری لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ سے فائدہ حاصل کر سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ